اس کہانی میں انسان دھرتی سے سورک پر جانا چاہتے ہیں لیکن انسانوں کو یہ نہیں پتا کہ دھرتی اور سورک کے بیچ میں ایک اور جگہ ہے جہاں پر صرف اور صرف موت ہے پولیوڈ سلوہ سکرین پریزنٹنگ جیک دا چائن سلیئر اس کہانی کی شروعات میں ایک بچے کو دکھایا جاتا ہے جس کا نام جیک ہے وہ ایک کسان کا بیٹا ہے اور اسے کہانیاں سننا بہت پسند ہے خاص طور پر راجہ ایرک کی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایک لوگ کتھا ہے اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایک سچی گھٹنا ہے یہ کہانی اس وقت کی ہے جب راجہ ایرک اس دیش کے راجہ تھے ان کے راج میں کچھ پادریوں نے جادوی بیج بنائے تاکہ وہ سورک جا کر دیوتاوں سے مل سکیں اور جب انہوں نے ان بیجوں کو دھرتی پر بویا تو ایک ویشال پیڑ اگ گیا جو آسمان کی گہرائیوں تک جاتا تھا اور پادریوں کو لگا کہ یہ سورک تک جاتا ہے اور جب وہ اس پیڑ کے اوپر چڑے تو انہوں نے دیکھا کہ دھرتی اور سورک کے بیچ میں ایک اور جگہ ہے جہاں پر بہت بڑے بڑے راکشس رہتے ہیں اور جب راکشسوں نے انسانوں کو اوپر آتے ہوئے دیکھا تو انہیں دھرتی کا راستہ مل گیا اور وہ سب کی سب دھرتی پر آ گئے انہوں نے دھرتی پر آ کر تبھائی مچائے انہیں جو اچھا لگتا ہو جو چاہتے ہو سب لے جاتے اور دھیرے دھیرے انہوں نے انسانوں کو مار کر کھانا بھی شروع کر دیا اور تب راجہ ایرک کی لوگوں نے ایک راکشس کو مارا پادریوں نے اس کا دل نکال کر تنتر منتر سے اس کا ایک جادوی مکٹ بنایا اور جب اس مکٹ کو پہن کر راجہ ایرک راکشسوں کے سامنے گئے تو سب نے اپنے گھٹنے ٹیک دی راجہ ایرک نے انہیں واپس اپنے دیش جانے کا آدیش دیا اور جب وہ سب کے سب اوپر چلے گئے تو راجہ ایرک نے اس پیڑ کو کٹوا دیا اور اس پیڑ کی جو باقی بیس تھی راجہ ایرک نے ہمیشہ اپنے پاس سنبھال کر رکھی اور جب ان کی مرتی ہو گئی تو تابود میں انہی کے ساتھ بیج اور وہ جادوی مکٹ ہمیشہ کے لئے دفنا دیا گیا یہ کہانی نہ صرف جیک کو بلکہ راج کماری ایزابیل کو بھی بہت پسند ہے اس کی ماں ہمیشہ اسے یہ کہانی سناتی ہے اور وہ خود راجہ ایرک کے ونش کی ہے دھیرے دھیرے وقت پیتا ہے اور آج پورے دس سال بعد جیک جوان ہو چکا ہے وہ شہر میں اپنی گھوڑا گاڑی بیچ نکلے جاتا ہے اور جب وہ شہر میں ہوتا ہے تب ہی وہ دیکھتا ہے کہ وہاں پر راجہ ایرک کا پلے چل رہا ہے وہ پلے دیکھنے کے لئے اندر چلا جاتا ہے یہاں پر ایک اور لڑکی ہوتی ہے اور یہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ راج کماری ایزابیل ہوتی ہے جو اپنا بھیج بدل کر یہاں بھیڑ میں کھڑی ہے کسی کو نہیں پتا کہ یہ راج کماری ہے اور تب ہی وہاں پر کچھ لوگ راج کماری کے ساتھ چھیڑا کھانی کرنا شروع کر دیتے ہیں جیک اسے بچانے کے لئے جاتا ہے ان میں سے ایک آدمی جیک کے موہ پر پنچ مارتا ہے جیک کھڑا کر ان سب کو دھمکی دیتا ہے اور اس سب کے سب اپنے گھٹنوں پر آ جاتے ہیں جیک کو لگتا ہے کہ وہ لوگ اس سے ڈر گئے لیکن پیچھے راج کماری کے لوگ یعنی شاہی لوگ آ گئے ہوتے ہیں اسی لئے سب کے سب اپنے گھٹنوں پر آ جاتے ہیں اور اس کے بعد راج کماری ان کے ساتھ بیٹھ کر وہاں سے چلی جاتی ہے وہیں دوسری طرف محل میں لارڈ ریڈرک کو دکھایا جاتا ہے جس کے ساتھ راجہ راج کماری کی شادی کرنا چاہتے ہیں حالانکہ راج کماری ایزابیل اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی جب لارڈ ریڈرک اپنے سٹڈی روم میں آتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ سارا سامان ادھر ادھر پڑا ہے اور وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہاں پر کسی نے چوری کی ہے اور وہ چاروں طرف دیکھتے ہیں انہیں مٹی کے گملے میں مکٹ مل جاتا ہے اور یہ وہی مکٹ ہے جو آج سے کئی سو سال پہلے راجہ ایرک نے بنایا تھا جس سے انہوں نے سارے راکششوں کو واپس ان کی دنیا میں بھیج دیا تھا لیکن یہاں سے ایک چیز جو انہوں نے کتاب کے اندر رکھی تھی وہ گائب ہے اور وہ اپنے سینک کو بولتے گی جاؤ شہر کے سارے دروازے بند کر دو اور اس پادری کو ڈھونڈو وہیں شہر میں دکھایا جاتا ہے کہ جب جیک اپنے گھوڑے کو بیچنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے تو اس کے پاس ایک پادری آتا ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے تمہارا گھوڑا چاہیے جیک کہتا ہے کہ پادریوں کے پاس پیسے نہیں ہوتے وہ پادری جیک کو کچھ بیج دیتا ہے اور دوسرے پادری کا نام بتاتا ہے وہ کہتا ہے ان بیجوں کو انہیں دے دینا اور تمہارے پیسے تمہیں مل جائیں گے جیک کہتا ہے کہ بیجوں کے بدلے پیسے کون دیتا ہے وہ پادری اسے بتاتے ہیں کہ یہ بیج اتنے شکتی شالی ہیں کہ یہ پوری دنیا کو بدل سکتے ہیں کسی بھی حالت میں انہیں کھونا مت اور نہ انہیں بھیگنے دینا اور اس کے بعد وہ جیک کا گھوڑا لے کر وہاں سے نکل جاتے ہیں حالانکہ روڈرک کے لوگ اسے پکڑ لیتے ہیں وہیں جیک جب گھر جاتا ہے تو اس کے انکل اسے بہت گصہ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس پادری نے تمہیں پاگل بنایا گھوڑے کے بدلے تمہیں کچھ بیج لے لیے اور وہ سارے کے سارے بیج نیچے گرا دیتے ہیں اور جب جیک بیج اٹھا رہا ہوتا ہے تو ایک بیج لکڑی کے چھیت سے اندر چلا جاتا ہے جیک کو یہ پتا نہیں چلتا اس کے انکل چلے جاتے ہیں رات کو یہاں پر بہت بارش ہوتی ہے اور تب ہی گھوڑے میں راج کماری اسی طرف آ رہی ہوتی ہے دراصل وہ اپنے پتا سے لڑ کر محل سے نکل گئی ہوتی ہے کیونکہ اس کے پتا اس کے شادی روڈرک سے کروانا چاہتے ہیں جبکہ وہ روڈرک سے شادی نہیں کرنا چاہتی بارش کی وجہ سے وہ اس لکڑی کے گھر میں آسرہ لینے کے لیے آ جاتی ہے جیک اسے پہچان لیتا ہے اور یہ دونوں جب باتیں کر رہے ہوتے ہیں تب ہی بارش کا پانی لکڑی کے اسی چھیت کے اندر سے اس بیج تک چلا جاتا ہے جو بیج جیک کو پادری نے دیئے تھے اور کہا تھا کہ اسے پانی سے بچا کر رکھنا اور جیسے ہی اس بیج میں پانی لگتا ہے وہاں پر پیڑ اگنا شروع ہو جاتا ہے اور کیونکہ پیڑ گھر کے نیچے سے اگنا شروع ہوتا ہے اسی لئے گھر بھی پیڑ کے ساتھ اوپر اٹھنا شروع ہو جاتا ہے راج کماری اندر فز جاتی ہے حالکہ جیک اسے بچانے کی کوشش بھی کرتا ہے لیکن راج کماری اس گھر کے ساتھ پیڑ کے ساتھ اوپر آسمان کی گہرائیوں میں چلی جاتی ہے اگلی صبح یہاں پر راجہ آتی اور وہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ایک ایسا پیڑ ہے جو آسمان کی گہرائیوں میں بادلوں سے بھی اوپر جا رہا ہے جس کا کوئی انت نہیں دکھ رہا اور جیک انہیں ساری بات بتا دیتا ہے راجہ اپنا ایک دستہ تیار کر دیں اور کہتے ہیں کہ جاؤ میری بیٹی کو بچا کر لاؤ اس دستے میں روڈرک بھی جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں اپنی منگیتر کو بچا کر اسے ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ میں اس کی کتنی پرواہ کرتا ہوں جیک کہتا ہے کہ میں بھی جانا چاہتا ہوں اور جیک کو بھی اس دستے میں شامل کر لیا جاتا ہے اور جب یہ سب کی سب پیڑ کے ذریعے اوپر آسمان کی گہرائیوں میں جا رہے ہوتے ہیں تو روڈرک جان پوچھ کر رسی کار دیتا ہے جس کی وجہ سے کچھ نائٹس اوپر سے نیچے گر جاتے ہیں جن کی مرتی ہو جاتی ہیں اور اب یہ سب کے سب وہاں پہنچ جاتے ہیں جو جگہ دھرتی اور سورک کے بیچ میں جہاں پر راکشس رہتے ہیں اور وہاں پہنچنے کے بعد روڈرک جیک سے کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ تمہارے پاس وہ جادوی بیج ہے وہ مجھے واپس دے دو حالیٰ کی جیک نہیں دینا چاہتا لیکن روڈرک جاکو کی نوک پر اس سے وہ بیج لے لیتا ہے لیکن پھر بھی جیک ایک بیج اپنے پاس بچا لیتا ہے اس کے بعد یہ تین تین کے دو گروپس میں بڑھ جاتے ہیں کیونکہ انہیں پتا ہے کہ چاروں طرف جان کا خطرہ ہے اور جس گروپ میں جیک ہوتا ہے ان کے سامنے ایک بہت بڑا راکشس آتا ہے اور وہ جیک کے دونوں ساتھیوں کو پکڑ کر اپنے ساتھ لے جاتا ہے جیک اس کا پیشہ کر رہا ہے کیونکہ اسے کسی بھی حالت میں راج کماری تک پہنچنا ہے اور وہ جانتا ہے کہ راکشس جہاں پر اس کے ساتھیوں کو لے جا رہا ہے راج کماری بھی وہیں ہے وہیں دوسری طرف راڈرک اور اس کے دو ساتھیوں کو دکھائے جاتا ہے ان دونوں میں سے ایک کو راڈرک اوپر پہاڑ سے نیچے زمین پر فیک دیتا ہے کیونکہ یہ اس کا آدمی نہیں ہوتا بلکہ راجہ کا آدمی ہوتا ہے اور تب ہی ان دونوں کی سامنے ایک راکشس آ جاتا ہے اور وہ راڈرک کے آدمی کو اسی کے سامنے مار دیتا ہے اور اس کے بعد وہ راڈرک کو بھی مارنے والا ہوتا ہے یہ تب ہی راڈرک اپنے بیگ سے ایک تاج نکالتا ہے اور یہ تاج وہی تاج ہوتا ہے جو آج سے کئی سو سال پہلے راجہ ایرک نے بنوائے تھا اور اسے بنائے گیا تھا ایک راکشس کے دل سے اس میں تنتر اور منتر کی شکتی بھی ہے اور جس کے پاس یہ تاج ہوگا سبھی راکشس اس کا کہنا مانیں گے راڈرک اس جگہ پہنچ جاتا ہے جہاں پر بہت سارے راکشس ہیں جہاں پر راج کماری ہے اور ساتھی ساتھ جیک کے دو ساتھیوں میں سے ایک ساتھی جس کا نام ایل مونٹ ہے جسے راکشس نے پکڑ لیا تھا وہ یہاں پر ہے اس کے دوسرے ساتھی کو راکشس نے مار دیا ہوتا ہے اور اب جب راڈرک یہاں پر تاج پہنچ کر آتا ہے تو یہاں پر جتنے بھی راکشس ہوتے ہیں وہ سب کے سب اپنے گھٹنوں کے بالا جاتے ہیں اور ان کا جو سردار ہوتا ہے راڈرک اسے بھی جھکنے کے لئے کہتا ہے اور وہ بھی اس کے سامنے جھک جاتا ہے راڈرک اس کے سر پر پیر رکھ کر سنگھاسن پر بیٹھ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں اب تمہارا نیا راجہ ہوں اور اب ہم دھرتی پر جائیں گی اور ایک اک کر کے ہم پوری دنیا کو گلام بنا لیں گے اب راڈرک کماری کو اور اس کے ساتھ جو یودہ ہوتا ہے ان دونوں کو ایک راکشس اپنے کچن ملے جاتا ہے اور وہ اس یودہ کو جو راڈرک کماری کے ساتھ ہوتا ہے اسے تندور میں بھننے والا ہوتا ہے کہ تب ہی وہاں پر جیک آ جاتا ہے اور اس سے پہلے کہ وہ اسے مار دیتا جیک اوپر سے اسی کا ایک بڑا چاکو لے کر اس کے اوپر کوچ جاتا ہے اور وہ چاکو راکشس کی پیٹ پر گڑ جاتا ہے راکشس کی مردی ہو جاتی ہے اور اس طرح سے جیک راجہ کے اس یودہ کو بچا لیتا ہے اور اس کے بعد یہ تینوں کی تینوں یہاں سے نکل جاتے ہیں اور یہ اس جگہ پہنچ جاتے ہیں جہاں پر یہ پیڑ کے ذریعے نیچے دھرتی تک جا سکتے ہیں لیکن یہاں پر ایک بہت وشال راکشس سویا ہوتا ہے اور اسے ہٹائے بینا یہ یہاں سے نہیں جا سکتے اسی لئے جیک اور اس کا ساتھی یہ دونوں کی دونوں مدمکھی کا ایک بہت بڑا چھتہ لے کر آتے ہیں اور اس راکشس نے جو اپنے موہ پر کوج پینا ہوتا ہے اسے کھول کر مدمکھیوں کو اس کے اندر ڈال دیتے ہیں جس وجہ سے راکشس کی نیند کھول جاتی ہے اور راکشس پوری طرح سے چرمرا جاتا ہے اور اپنا سنتولن کھونے کی وجہ سے وہ اوپر سے نیچے گر جاتا ہے اور جب وہ دھرتی پر گرتا ہے اور راجہ اس راکشس کو دیکھتا ہے تو وہ سمجھ جاتے ہیں کہ راکشس اب نیچے آنا چاہتے ہیں اسی لئے وہ اپنے لوگوں کو آدیش دیتے ہیں کہ پیڑ کو کار دیا جائے کیونکہ اگر ایک بار راکشس نیچے آ گئے تو وہ پوری دنیا میں تباہی مچا دیں گے اور اس دنیا کا کوئی راجہ اس تباہی کو نہیں روک سکتا وہیں اوپر راکشس لوگ میں دکھایا جاتا ہے کہ ایلمانٹ جیک کو اور راج کماری کو بولتا ہے کہ تم دونوں نیچے جاؤ میں یہی پر رکھوں گا میں کسی بھی طرح سے ڈرادرک کو روکنا چاہتا ہوں کیونکہ اگر وہ دھرتی پر پہنچ گیا تو بہت تباہی مچائے گا اور ایلمانٹ یہی پر رکھ جاتا ہے راج کماری اور جیک پیڑ سے نیچے اترنا شروع کر دیتے ہیں وہیں نیچے دکھایا جاتا ہے کہ راجہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس پیڑ کو کٹوارا ہوتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ پیڑ پوری دنیا میں تباہی لا سکتا ہے وہیں اوپر راکشس لوگ میں روڈرک اپنی سینہ کے ساتھ یعنی سبھی راکشسوں کے ساتھ دھرتی پر آنے کی تیاری کر رہا ہوتا ہے لیکن وہاں پر ایلمانٹ چھپا ہوتا ہے اور اس سے پہلے کہ وہ نیچے اترنا شروع کر دیتے ہیں ایلمانٹ روڈرک پر حملہ کر دیتا ہے اور وہ روڈرک کو مار دیتا ہے اس کے سر کا تاج وہیں پر گر جاتا ہے اور تب ہی نیچے دھرتی پر یہ دکھایا جاتا ہے کہ سینکو نے اب اس پیڑ کو کٹ دیا ہے اور یہ پیڑ اب نیچے گرنا شروع ہو جاتا ہے ایلمانٹ بھی پیڑ کے ساتھ نیچے گر رہا ہوتا ہے وہی راج کماری اور جیک بھی پیڑ پر ہوتے ہیں اور وہ بھی اس پیڑ کے ساتھ گرنا شروع ہو جاتے ہیں لیکن یہ تینوں کی تینوں بچ جاتے ہیں اور اوپر راکشس لوک میں جو تاج روڈرک کے پاس تھا اب وہ وہاں کے سینپتی کے پاس ہوتا ہے وہ اسے اپنے انگوٹھی میں پہن لیتا ہے اور یہاں پر جتنے بھی راکشس ہوتے ہیں اب اسے اپنا راجہ مان لیتے ہیں لیکن یہ دھرتی پر نہیں جا سکتے کیونکہ پیڑ کٹ چکا ہے تب ہی انہیں وہاں پر ایک چھوٹی سی تھیلی دکھتی ہے اور یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر بیج ہیں اور یہ وہی بیج ہیں جس سے وہ جادوی پیڑ اگتے ہیں ان کا راجہ ان بیجوں کو پانی کے اندر ڈال دیتا ہے اور یہاں پر اب وشال پیڑ اگنا شروع ہو جاتے ہیں سبھی راکشس ان پیڑوں کو دھرتی کی طرف جھکا دیتے ہیں اور یہ اب دھرتی کی طرف آنا شروع ہو جاتے ہیں وہی دھرتی پر یہ دکھایا جاتا ہے کہ راجہ اپنی بیٹی کو پا کر بہت خوش ہوتا ہے اور وہ جیک کا شکریہ دا بھی کرتا ہے لیکن اسے نہیں پتا کہ راجکماری اور جیک اب ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں جیک بھی یہاں سے راجکماری کو الویدہ کہہ کے چلا جاتا ہے کیونکہ وہ راجکماری کے سامنے ایک عام انسان ہے وہ کسان کا بیٹا ہے اور جب جیک اپنے گھر کی طرف جا رہا ہوتا ہے تب ہی وہ دیکھتا ہے کہ وہ وشال پیڑ دھرتی پر دوبارہ سے آ گئے ہیں اور وہ سمجھ جاتا ہے کہ وہ بھی جو روڈرک نے اس سے چھین لیے تھے اس نے ان بیجوں کو بو دیا اور اب سبھی راکشس دھرتی پر آنے والے ہیں اسی لئے وہ اپنے گھوڑی پر بیٹھ کر راجکماری کی طرف اور راجہ کی طرف بڑھنا شروع کر دیتا ہے تاکہ وہ ان کو آگاہ کر سکے کہ یہاں پر سب کی جان خطرے میں ہے جیک راجہ راکشس دھرتی پر آنے والے ہیں اور وہ انہیں بتاتا ہے کہ پیچھے راکشس آ رہے ہیں اور یہاں راکشس آ چکے ہیں وہ چاروں طرف تباہی مچا رہے ہیں راجہ اور اس کے جتنے بھی ساتھی ہوتے ہیں وہ سب کے سب محل کے طرف اپنے گھوڑوں سے بڑھنا شروع کر دیں کیونکہ انہیں کسی بھی قیمت پر محل تک پہنچنا ہوگا نہیں تو یہ سب راکشس جو ان کا پیچھا کر رہے ہیں وہ ان کو ختم کر دیں گے کیونکہ یہ ایرک کے ونشج ہیں اور سبھی راکشس ایرک کے ونشج کو ختم کرنا چاہتے ہیں کیونکہ پچھلی بار جب یہ دھرتے پر آئے تھے تو اسی نے تاج پہن کر ان سب کو یہاں سے واپس بھیج دیا تھا لیکن اس سے پہلے کی راکشس ان سب تک پہنچ پاتے ہیں یہ سب کے سب محل کے اندر پہنچ جاتے ہیں لیکن جیک ابھی بھی پیچھے ہوتا ہے اور جس راستے سے جس لکڑی کے پل سے سب کے سب محل کے اندر آئے ہیں ایلمونٹ اسے اوپر کھیچنے کا عادیش دیتا ہے لیکن اس سے پہلے کیوں پوری طرح سے اوپر آتا ان راکشسوں کا جو راجہ ہوتا ہے جس کے دو سیر ہیں اور جس نے اپنی انگلی میں تاج کو انگوٹھی بنا کر پہنا ہوا ہے وہ اس پر لٹک جاتا ہے ایلمونٹ سینکو کو تیر چلانے کے لئے کہتا اور وہ لگاتا اور اس پر تیر چلاتی ہیں جس سے وہ پانی میں گر جاتا ہے پانی میں چاروں طرف آگ ہے اسی لئے وہ پانی کے اوپر سے نہیں آسکتا بلکہ وہ پانی کے اندر ہی کوئی دوسرا راستہ ڈھونڈنا شروع کر دیتا ہے یہاں پر دروازہ بند کیا جارہا ہوتا ہے لیکن تب ہی راکشس دروازے پر لنگر ڈال دیتے ہیں اور رسیوں کے سارے دروازے کو نیچے کھینچنا شروع کر دیتے ہیں اندر سے راجہ کے لوگ دروازے کو اندر کی طرف کھینچ رہے ہوتے ہیں اور باہر سے راکشس اسے باہر کی طرف اور ساتھی ساتھ وہ جلتے ہوئے پیڑ محل کے اندر فیکنا شروع کر دیتے ہیں ان میں سے ایک راکشس کے پاس گلیل بھی ہوتی ہے اور اس گلیل سے جب وہ کسی پر نشانہ لگاتا ہے تو وہ دیوار وہ چیز چکنا چور ہو جاتی ہے اور راجہ سمجھ جاتا ہے کہ انہیں روکنا اب ناممکن ہے وہ اپنی بیٹی ایزابیل کو بولتا ہے کہ تم ہماری بیٹھک میں جاؤ وہاں پر ایک خوفیہ راستہ ہے جو تمہیں ایک ٹاور تک لے جائے گا وہاں پر ایک مرشال ہوگی اس مرشال کو جلا دینا اس سے آس پاس کے سبھی راجے خبردار ہو جائیں گی اور اب راج کماری ایزابیل اور جیک اس مشال کو جلانے کے لئے نکل پڑتے ہیں اور جب وہ محل کے اندر سے مشال کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں تب ہی نیچے سے زمین فٹنا شروع ہو جاتی ہے کیونکہ جو راکشس پانی کے اندر گرا تھا جو سبھی راکشسوں کا راجہ ہے جس کے ہاتھ میں انگوٹھی ہے یعنی کہ وہ تاج ہے وہ نیچے سے اوپر آنا شروع کر دیتا ہے اور وہ ان دونوں پر حملہ کرتا ہے وہ ان دونوں کو پکڑ لیتا ہے اور جب وہ جیک کو کھانے والا ہوتا ہے کی تب ہی جیک اپنے گلے کے لوکٹ سے اس آخری جادوی بیج کو نکالتا ہے جو اس نے چھپا لیا تھا جو اس نے راکشس کو نہیں دیا تھا اور اس سے پہلے کی وہ راکشس اسے کھاتا وہ بیج اس کے پیٹ کے اندر ڈال دیتا ہے اور جیسے بیج اس کے پیٹ کے اندر جاتا ہے اسے کچھ ہونا شروع ہو جاتا ہے وہ ان دونوں کو چھوڑ دیتا ہے اور اب اس کے پیٹ میں وہ پیڑ اگنا شروع ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کے شریر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں اور جیک کے سامنے اس کا ہاتھ ہا کر گرتا ہے جس میں وہی جادوی تاج ہے جو کی ایک راکشس کے دل سے جادو تنتر منتر سے بنائے تھا اور جس کے پاس یہ تاج ہوگا سب ہی راکشس اسے اپنا راجہ مانیں گے اس کا کہنا مانیں گے وہی محل کے اندر دکھائے جاتا ہے کہ راکشس اندر پہنچ چکے ہیں اور ان کے سامنے راجہ اور پوری سینہ ہوتی ہے اور سب کو اب یقین ہو چکا ہے کہ ان کا انت سامنے ہے لیکن تب ہی یہ سب کی سب اپنے گھٹنوں پر آ جاتے ہیں کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا ایلمانٹ کہتا ہے کہ شاید میرے پیچھے کوئی ہے اس کے پیچھے جیک ہوتا ہے جس کے ہاتھ میں وہ تاج ہے اور اسی تاج کو دیکھ کر یہ سارے راکشس اپنے گھٹنوں پر آ گئے ہوتے ہیں وہ اس تاج کو اپنے سر پر پہن لیتا ہے اور اس کے بعد وہ سب ہی راکشسوں کو آدیش دیتا ہے کہ وہ اپنے دیش اپنی دنیا میں واپس چلے جائیں اور ان کے جانے کے بعد ان سب ہی پیڑوں کو کار دیا جاتا ہے جس سے ان کی دنیا یعنی کی راکشسوں کی دنیا تک پہنچا جا سکتا ہے اور انت میں یہ دکھایا جاتا ہے کہ جیک کی اور راجکماری کی شادی ہو گئی ان کے دو بچے ہیں جیک جنہیں راکشسوں کی وہی کہانی سناتا ہے جو ان کے ساتھ آپ بیتی ہوئی تھی بچے پوچھنے کی پھر اس تاج کا کیا ہوا جیک بتاتا ہے کہ وہ تاج آج بھی سرکشت ہے دراصل اس تاج کو ایک شاندار تاج میں بدل دیا ہوتا ہے دن مہینے سال گزرتے ہیں اور کئی سالوں کے بعد یہ دکھایا جاتا ہے کہ آج بھی وہ تاج ٹاور آف لندن میں پوری طرح سے سرکشت ہے جسے دور دور سے لوگ دیکھنے کے لئے آتے ہیں لیکن کسی کو بھی اس کی سچائی نہیں پتا تو یہ تھی پوری کہانی جیک دا جائنٹ سلیئر مووی کی یہ فلم سن 2013 میں ریلیز ہوئی تھی IMDB پر اس کی ریٹنگ ہے 6.2 امید کرتے ہیں کہ یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی